بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی بجٹ دو ہزار تیس چوبیس آج اس کا اعلان کر دیا یہ وہ اسی طرح بجٹ ہے جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ انیس کا نون لیگ میں بجٹ کا اعلان کر دیا تھا کیونکہ مئی دو ہزار اٹھارہ میں ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے جو ہے اس کو اپریل میں ہی بجٹ کا اعلان کر دیا تھا اور اس بجٹ کا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی مستقبل نہیں ہے اور جیسے ہی الیکشن کے بعد نہیں ہے حکومت آئے گی تو وہ بجٹ ہتم کر دے گی اور اس بجٹ میں جو ہے نون لیگ میں کافی ایسی کوششیں کی تھی جس کی ویسے وہ آخری میں ان کو ووٹ بینک یا ان کو زیادہ ووٹ پڑ جائے لیکن عوام اتنی زیادہ بے وکوف نہیں ہے عوام کوئی پتا تھا کہ یہ ساری کی ساری لولی پاپس تھی ہیں اسی طریقے کی کچھ حرکت اس سال بھی ہوئی ہے ٹھیک تیرہ اگس کو جو ہے اس حکومت کی حکومت کی میاد ختم ہو جائے گی جو بجٹ کے بعد ایک مہینہ تیرہ دن یا بارہ دن بنتے ہیں اصولی طور پر اس حکومت کا حق نہیں بنتا تھا بجٹ دینا اور ایک سال کا بجٹ دینا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے دوزار اٹھارہ میں سندھ حکومت نے جب یہ مئی میں وفاقی حکومت یہ نون والوں نے پورا بجٹ دیا تھا کے پی کی حکومت اور سندھ حکومت نے صرف تین مہینے کا بجٹ دیا تھا اور یہ موقع رکھا تھا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اپنا بجٹ کو دلان کرے لیکن اتنا بڑا ظرف کا ہے اس حکومت کا کیونکہ انہوں نے الیکشن میں بھی جانا ہے اور ان کی توجہ جو ہے الیکشن پہ ہی ہے بارال آج کے جو بجٹ آیا اگر اس بجٹ کو ایک الفاظ میں سمجھانا ہو تو اس کو میں کہوں گا انسٹاگرام بل بجٹ یہ بجٹ تیرہ جماعتوں کی خواہشات پہ بنایا گیا جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو چیز دیکھتی ہے وہ بکھتی ہے پاکستان میں لگ بگ کتنے سارے صوبائی اور وفاقی ملازم ملا کر اور جو جز اور یہ ساری اتھارٹیز ملا کر شاید سرکاری لوگ ایک کروڑ بھی ہوں گے نہیں ملازمت میں عبادی کتنی پچیس کروڑ کی اب بیچا کیا گیا ہے کہ جی پینتیس فیصد ایک سے سولہ گریڈ کی ملازموں کی تنخواہ بڑھائی ہیں اور تیس فیصد جو ہے سترہ گریڈ سے جو بائیس گریڈ تک کی لوگوں کی تنخواہ بڑھائی ہیں بلکل بڑھنی چاہیے ان کا حق ہے کیونکہ اٹھتیس فیصد تو حکومت کی جاری کیوی مہنگائی ہے عام خیال یہ ہے کہ یہ پچاس فیصد سے اوپر مہنگائی ہے بلکل ہونا چاہیے لیکن عام عوام کا کیا قصور ہے اس سے پہلے عام عوام سے پہلے جو لوگ گربت کی لکیر کے نیچے ان کا کیا قصور ہے حفیظ پاشا کے بقول پاکستان میں ایک کرو دس کروڑ لوگ اس سال خطہ گربت کے نیچے چلے گئے احساس پروگرام جو چار سو ارب روپے تھا اس کو صرف پڑھا کے ساڑھے چار سو ارب روپے کیا بیچارے زندگی بر ٹیکس بھی دیتے ہیں ان کو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے ان کی صرف جو ہیں ساڑھے سترہ فیصد سے بڑھائی یعنی کہ ان کی مہنگائی کم ہے ان کے لئے مہنگائی کم ہے سرکاری ملازمین کے لئے زیادہ ہیں پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ پاکستان کا جو اس سال کا چودہ ہزار چار سو ارب روپے کا جو بجٹ ہے اس میں سے سات ہزار تین سو ارب روپے کی سوت کیا جائے گی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ کا پچاس فیصد جو اخراجات کے کل بجٹ کے اخراجات کا پچاس فیصد صرف سوت کیمت میں جائے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے دس سال پہلے اگر سوت کی ادائیگی یہ بارہ سو پندرہ سو ارب ہوتی تھی تو ہماری دفاع کے جو اخراجات ہوتے تھے وہ آٹھ سو ہزار ارب ہوتے تھے آج دفاع کے اخراجات صرف اٹھارہ سو ارب روپے اور جو سوت کی ادائیگی سات ہزار تین سو ارب روپے یہ اٹھارہ سو ارب اگر دفاع کی اخراجات دیکھے جائیں تو چھ ارب ڈالر بھی نہیں بنتے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا پاکستان جو ہے دفاعی لحاظ سے جو ہے پاکستان کو جو ہے چوکس رہنا پڑتا ہے پڑوس میں انڈیا جو ہے وہ اس کا ستر اسی ارب ڈالر دفاع کا بجٹ ہے پھر افغانستان دوسری طرف ہے پھر اور مسائل ہیں ہمارے بورڈر کے اتنا کم بجٹ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے غلط جگہ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اب اس سال جو ہے سب سے زیادہ رقم جائے گی سوبوں کو اب ہم دیکھتے یہ ہے کہ یہ جو ہے جب سے یہ اٹھارہی ترمیم ہوئی ہے سوبے تو جو ہے جسے کہتے ہیں مالدار ہو گئے لیکن ہمارا وفاق کنگال ہو گیا اور وفاق اتنا کنگال ہو گیا ہے کہ اس سال حکومت اپنا جو اس کے پاس جب سوبوں کو پیسہ منتقل کر دے گا تو اتنی رقم بھی نہیں ہوگی کہ وہ سوت کی ادائیگی کر سکے تو یہ پورا کا پورا جو ترقیاتی اخراجات ہیں جو ہمارا جو دفاع میں پیسے خرچ ہوں گے جو پینشن میں پیسے دی جائیں گے جو تنخواہوں میں پیسے دی جائیں گے وہ تمام کے تمام کرز پہ دی کرز لے کے دی جائیں گے اور اس سال بھی تاریخی بجٹ جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ آئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے پچھلے سال جب مفتہ اسمائل نے دیا تھا تو وہ تیر جون سے پہلے جو ہے دو دفعہ اس نے ریویجن ہوا تھا ابھی بھی یہ حکومت تو چلی جائے گی بارہ اگس کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے پہلے تیر جون سے پہلے ریوائز ہو کیونکہ آئی ایم ایف کی گائیڈ لائن کے حساب سے میرے حساب سے نہیں ہے ویسے ہی وزیر خزانہ کہے چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نامکمل رہے گا اور یہ بھی کہہ دیئے کہ نیا پروگرام جب نئی حکومت نیویمبر میں آجائے گی تو وہ دیکھ لے گی تو آئی ایم ایف کے حساب سے تو ہے نہیں تو جو اب بوری حکومت بھی آئے گی وہ بھی جو ہے یہ بجٹ صرف تصویروں میں رہ جائے گا آہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے جو بجٹ میں اعلان کیے گئے خرچ کرنے کے لئے موسیقا